بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آج ہم ہپنوسس کا لیکچر نمبر فور کی اوپر ہمارا فوکس ہوگا جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کنورسیشنل ہپنوسس کیسے ہم کر سکتے ہیں جس سے میں نے آپ کو لیکچر نمبر تھرڈ میں تھوڑا سا ٹائپ آف ہپنوسس کے بارے میں ڈیٹیل کیا تو آج ہم کنورسیشنل ہپنوسس کی ایک اپروچ کے اوپر فوکس کریں گے ویسے آپ کنورسیشنل ہپنوسس کئی طرح سے کر سکتے ہیں جس طرح ایک میٹافور کے ذریعے آپ بھی کسی کو ہپنٹائز کر سکتے ہیں پھر اینلپی کی کچھ ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو ہپنٹائز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو ہپنوسس کی ایک اپروچ بتاتا ہوں جس سے ہم کیپاسونین ہپنوسس کہتے ہیں تو کیپاسونین ہپنوسس کے ذریعے ہم باتوں باتوں میں سٹیپ دیتا ہوں کہ اگر آپ چار امپورٹن سٹیپ کسی کے ساتھ کرتے تو وہ ہپنوٹائز ہو جائے گا وہ آپ سے ہائپر سجسٹ ہو جائے گا اب اس میں سب سے پہلا جو نمبر ون سٹیپ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے انٹریکٹ کریں یا جس کو آپ ہائپر سجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے جب بات کرنی ہے تو آپ نے میسج یونٹ زیادہ اس کو دینے ہیں اب میسج یونٹ کو میں ڈیفائن کر دوں جب بھی آپ کسی سے بات کریں کہ اس کا جو کرٹیکل مائنڈ ہے وہ ڈیس آرگنائز ہو جائے تو اس ہر بات کو ہم میسج یونٹ کہتے ہیں اب جب بھی آپ زیادہ میسج یونٹ دیں گے یا ہو سکتا ہے اب اس میں کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں کہ آپ نے کتنے میسج یونٹ دینے ہیں تو اس کا کرٹیکل مائنڈ ڈیس آرگنائز ہوگا کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا گھر ری کیپ کر دوں کہ جب بھی آپ کسی کو ہپنوٹائز کرتے ہیں تو میں نے جو ایک موڈل آپ کو بتایا تھا مائنڈ موڈل یہی تھا کہ دیکھیں جب آپ کسی سے کمینیکیٹ کرتے ہیں تو کمینیکیشن اس کے کانشیس مائنڈ ٹک پہنچتی ہے اور اس کا کانشیس مائنڈ کے پیچھے جو کرٹیکل مائنڈ ہوتا وہ ریزسٹ کرتا ہے تو وہ بات مانتا نہیں ہے کیونکہ کرٹیکل مائنڈ جو ہے اس کو ریزسٹ کر دیتا ہے تو جب بھی آپ نے اگر کسی کا بہیوئر چینز کرنا ہے کیونکہ بہیوئر اس کے سب کانشیس مائنڈ میں پڑا ہوا تو دیکھیں کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں جانے کے لیے آپ کو کرٹیکل مائنڈ کو کروس کرنا ہوتا ہے تو کرٹیکل مائنڈ کو کروس کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرٹیکل مائنڈ کو ڈسیبل کر دینا ہے کہ وہ کام نہ کرے وہ سوچائی نہ کیونکہ کرٹیکل مائنڈ کا کام ہوتا ہے ریزننگ دینا اگر آپ کوئی ایسی باتیں نیکس پرسن سے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو کرٹیکل مائنڈ ہے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے جب وہ ڈسیبل ہوتا ہے تب وہ ڈسیبل ہوتا ہے جب آپ زیادہ باتیں اس سے کرتے ہیں یا کام باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ ایک بھی بات کرنے سے کیا ہو کہ اس کا کرٹیکل مائنڈ کام نہ کرے یعنی کہ اب اس کے پیچھے پرنسپل کیا ہے دیکھیں میں آج آپ کو پہلی دفعہ پرنسپل بتا رہا ہوں کہ ہر وہ بات جس میں دو چیزیں ہوں یا دو میں سے ایک چیز ہو وہ میسج یونٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ ساری آرٹ کی باتیں ہیں یوزیلی میں اس کو بتاتا نہیں ہوں لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنی ڈیٹیل میں چیزیں نہ بتایا کریں کہ دیکھیں میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کبھی کسی سے دھوکہ نہ کھائیں آپ کو ریالیٹی کا پتا ہو آپ ایک نالج بھی لینا تو صحیح سینس میں سیکھیں میرا یہ کبھی دل نہیں کرتا ہے کہ میں چیزوں کو چھپاؤں میں نے میسج یونٹ کی بارے میں بات کر رہا تھا کہ ہر وہ بات میسج یونٹ ہو سکتی ہے جس میں تھوڑی سی گریڈ ہو یا فیر ہو ہر وہ بات جس میں گریڈ ہو یا فیر ہو وہ ایک میسج یونٹ ہوتا ہے جب آپ کسی سے ایسی بات کریں گے جس میں گریڈ ہو یا فیر ہو تو اس کا کرٹیکل مائنڈ کام نہیں کرتا اور وہ بات اس کے ٹھک کر کے اس کے سب کانشیس مائنڈ میں جاتی ہے اور جب سب کانشیس مائنڈ میں بات جائے گی تو سب کانشیس مائنڈ میں جو چیز آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح کی آپ بات کریں گے وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائے گی اور وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے گا اب یہ پروسس ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ سارا پروسس چار سٹیپس کے انتر ہوتا ہے اس کو اب ہم ڈیوائٹ کر لیتے ہیں پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ جب کسی سے بات کریں تو آپ کی باتوں میں میسج یونٹ ہونے چاہیے یعنی کہ یا فیئر ہو یا گریڈ ہو تو جیسے ہی فیئر اور گریڈ والی ایک بات ہو یا دو باتیں ہو جب آپ کریں گے تو آپ کا کرٹیکل مائنڈ سوچے گا نہیں کیونکہ وہ ایمرچنسی میں چلا جاتا ہے جب کرٹیکل مائنڈ بلوک ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کا ایک خاص رسپونس آتا ہے جس سے ہم فائٹ فلائٹ ریاکشن کہتے ہیں جس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی باڈی میں تھوڑا سا کارٹی سول زیادہ ہوتا ہے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے جب آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے تو آپ کا کرٹیکل مائنڈ اور شاٹ ٹاؤن ہو جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے جب وہ کام نہیں کرتا تو آپ لوجک نہیں ڈھونڈ سکتے جب آپ کے پاس لوجک نہیں رہتا تو وہ چیز آپ جلتی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس سے جو اگلی سٹیج ہوتی ہے وہ ہائپر سجسٹیبیلٹی آپ کے اندر ہو جاتی ہے جب آپ ہائپر سجسٹ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ہپنوٹک سٹیٹ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے یہ چار سٹیپ کا پروسس کر سکتے ہیں تو وہ اگلا بندہ ہپنوٹائز ہو جاتا ہے وہ آپ کی باتوں کو یقین کرنے لگ جاتا ہے وہ ایکسیپٹ کرنے لگ جاتا ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فار ایکزمبل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ جب کسی شاپ میں جاتے ہیں فرض کریں ایک خاتون ہے وہ کسی فیبرک کی شاپ پہ گئی کوئی کپڑا اس نے لینا تھا کوئی سوٹ لینا تھا اب سیل مین کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں وہ کیسے آپ کو ہپنوٹائز کرتے ہیں دیکھیں جب وہ خاتون کپڑا لینے جاتی ہے تو وہ پیچھے چھوٹے سے کہتا ہے چھوٹے یار وہ کپڑا لے کے آئے ہیں وہ سوٹ لے کے جو ہم پچاس سوٹ لے کے آئے تھے تو وہ کوئی ایک ہی بچہ ہے وہ لے کے آؤ اب جب وہ یہ بات کرتا ہے تو خاتون کے لیے آپ ایک فیر کر رہے ہیں خاتون صاحب تھی اچھا کہیں وہ بھی نہ بک جائے وہ ہم مہلے لیتی یعنی کہ وہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک ایسا بات کی جس میں ایک ایسا میسج جنر تھا جس میں فیر آپ نے کریئٹ کر دیا جب آپ نے فیر کریئٹ کیا تو کریٹیکل مائنڈ کام ہی نہیں کرے گی جب کریٹیکل مائنڈ کام نہیں کرتا تو کارٹی سو ریلیز ہوتا ہے جب کارٹی سو ریلیز ہوتا تو آپ میں تھوڑی سی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی اور آپ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں ایمرجنسی میں جب بھی آپ ہوں گے یہ میری بات نوٹ کر لیجی گا وین یو آر ایمرجنسی اس ٹائم آپ کو کچھ بھی کوئی کہہ رہا ہوگا آپ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں جلدی کر رہے ہوتے ہیں اس کو ماننے کے لیے تو اسی طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ہر وہ بات جس میں فیر ہو یا گریڈ ہو وہ ماننے کو بہت جلدی دل کرتا ہے تو ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات ایسی ہو جب آپ بات کریں تو ایسی کریں جس میں فیر ہو یا گریڈ ہو آپ کی بات کو جلدی فالو کیا جائے گا بہت جلدی فالو کیا جائے گا اور یہ اکثر ہو رہا ہوتا ہے لوگ کر رہے ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسٹرکچر کا نہیں پتا ہوتا وہ بلائنڈلی کر رہے ہوتے ہیں جب وہ بلائنڈلی کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں پہ مسٹیک بھی ہوتے ہیں تو ان کو آئیڈیال ریزارٹ نہیں ملتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ اس طرح کمینیکیشن یہ آپ کنورسیشنل ہپنوسیز ہیں اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھیں آن بند کرائیں گے اس کو لٹائیں گے ٹھیک ہے تو وہ بسیکلی تھرابیوٹیک ہپنوسیز میں ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ ان کو کسی دن انشاءاللہ اس کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے تھرابیوٹیک ہپنوسیز کیسے کرنا ہے اور وہ آپ نے کانشیسلی اس کو بتا کے کرتے ہیں کہ I'm going to hypnotize you لیکن کنورسیشنل ہپنوسیز کے اندر وہ ٹریڈیشنل ہپنوسیز نہیں ہوتا جس میں آپ ایک ایسے بندولم لے کے کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے پور بھی میں آپ کو ڈیمو بھی دوں گا لیکن یہ کنورسیشنل ہپنوسیز میں نے آپ کو explain کیا ہے اور کونسی اپروچ میں نے use کی ہے capesonian hypnosis میں نے use کیا ہے جو کہ چار سٹیپ اگر آپ اپنے سامنے والے پرسن کے ساتھ دیتے ہیں سب سے پہلے overload of message unit جس کی وجہ سے کیا ہوگا اگلے سٹیپ میں آپ چلے جائیں گے کہ اس کا critical mind disorganize ہو جائے گا وہ کام نہیں کرے جب کام نہیں کرتا تو آپ تیسرے سٹیپ میں انٹر ہوتے ہیں اس ٹیپ آپ کی heartbeat تیز ہوتی اور آپ emergency میں ہوتے ہیں جب بھی آپ emergency میں ہوتے ہیں تو آپ hyper suggest ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو اس ٹیم کچھ بھی کہا جائے تو آپ وہ بات کو مان رہے ہوتے ہیں اور indeed اس ٹیم آپ پھر hypnosis میں ہوتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑا سا conversational hypnosis کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو guide کیا ہے still if you have any question please write me in the comments and I hope I will answer you again thank you so much